موسیقی Praise the Lord آج کتنا خوبصورت وقت ہے کتنا خوبصورت لمحہ ہے کہ ہم ایک بار پر آپ کے اس پاس موجود ہیں اور سب سے بڑی بار خوشی کی بات کہ ہمارے درمیان ہمارا خداون یسو بھی موجود ہے آج کے اس جلالی پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جس کا نام ہے It's Your Time It's Your Time It's Your Time یہ آپ کا وقت ہے جس میں آپ خداون کے نام کو جلال دے سکتے ہیں یہ آپ کا وقت ہے جس میں آپ شریفہ پاسکتے ہیں یہ آپ کا وقت ہے جس میں آپ مہتزات پاسکتے ہیں یہ آپ کا وقت ہے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم یہاں پہ موجود ہے پاسٹر منظور برکر ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے پروگرام کا آگاز دعا کے ساتھ کریں گے اے خدا ان کے تمام لوگو آئے ہم سب مل کر خدا ان کے حضور دعا کرے اسے سیدھا کرے کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا وہ موجود ساتھ کا خدا اس کے نام میں خودت پاہ جاتی ہے پاک کلام میں خودت پاہ جاتی ہے خدا حضور جلال رب الفات ابراہم ازہاق اور یکوب کے خدا ہم سب مر کے ہم تیری چہلے کار کرتے ہم سب مر کے تیری ہم تیری تعریف کرتے کیونکہ تُو بے خط ہم تمجید ستائش عزت دھل کے لائے جائے کوئی تیری مند ہے ہی نہیں ہے ناظمین ناظمین کے لیچے نہ اسمان اسمان کے اوپر سب سے اللہ سب سے زیم ناممکر کم ممکر کا ملکہ ہمارا خدا ہے ہماری نظریں سب کی تجھ پر لگی ہیں جب کون مر ساتھ ہے ہم ہر جگہ پر فتح نہیں پاتے ہیں جب کون مر ساتھ کھڑتا ہے تو ہماری دریری اور ہماری قوت ہوئی ہے آئی تیرے تمام بیٹے جو یہاں موجود ہیں اور تمام وہ بیٹے بیٹیاں جو خدا تجھ پر لگائی ہیں آج ان سب کیلئی ہم پر فتح مانتے ہیں آج ان سب کیلئی تیرا کامل ایمان مانتے ہیں آج ان سب کو تیرے جلالی خاتمیں دیتے ہیں تو ان کا حسولہ بن جاں تو ان کا سہارہ بن جاں تو ان کا آسلا بن جاں تو ان کی امید بن جاں تو ان کی آسلہ بن جاں کیونکہ یہ تیرے اپنے خود خروج ہیں اور آج یہ بتانا کہ میں تیرا شافیق خدا ہوں پورا کروں کا تیرا مطلب مطلب درہ چھوٹا فڑا سکت میرے بیٹے بیٹیوں کا وہ مطلب پورا کرنا آج ان کلاب میں پورا کرنا اپنے گاں مجھ بار چھوڑے مجھ بار تو کروں گا آج ان سب کیلئی ہماری بیٹے بیٹیوں نے سب کچھ کرنا جو کیے چھوڑا باگر میں ابھیر رہ کے آئے ہیں جو کیے باگر میں آس دے کر آئے ہیں تیرا مالا غزی پانے کرنے آس دیروں ان کو تیری آس ہے تو ان کی مرید ہے پوین کی قوت ہے پوین کا ذور ہے پوین کا جلالی ہے پوین کا مقدس ہے پوین کی شروعی ہے پوین کی شروع سے ہے پوین کی سکیوٹی ہے ہم تیرے نام کو چونتے اور تجھے مبارک کہتے آج آپ کے لوگ کی بند آپ کے کھوڑنا آج ان کے دل کھوڑنا تیرے کلام کو لے کر یہ موزے پر موزا اور ہم کوئی آج تیرے خلصے برکت پر موزا پاکت ہے ہم کو یہ جانے کہ خلاف کن بھی ہم تیرے اس بڑی رحم کیلی تیرے شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑی عظمت کیلی ہم تیرے شکر کر دیں کہ تُو ہی خلاف ایک ایک ویڈے ملی کیلئے سارے دار دھوڑتا وہ خلاف تیرے سب کو رزگاہ دیں تیرے آمد ہے کہ میں تمہارے رزق پر بھٹے دیں یہ سب کے رزق پر بھٹے دیں کسی چیز کسی شخص کوئی مالی مشکل آنا ہلا ہی خزانہ سے پر بھی مدر کرنا یہ سب کچھ ہے مقدس حظیم کل پرنام خداون یسترس کی نام سے خدا کے میٹے پیڑیر کا یسترس کی نام ہے مارین خداون کا شکر دا کرتے ہیں باستر جی آپ کی خوبصورت دعا کے لئے جو الفاظ خداون نے آپ کے موں میں دارے ہمارا ایمان ہے کہ آج خوراون ان سب کی زندگی میں موجزات کرے گا کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ موجزات کا خدا موجزات کا خدا ایسے موجزات کون سا خدا کر سکتا ہے جو پانیوں کو دھوئی سے کر دے جو مردوں کو زندہ کر دے جو کونیوں کو پاک اور صاف کر دے ایسے موجزات کے خدا کے بارے میں جاننے کے لئے آج ہم ایک بار پھر خدا کے عظیم خادم پاسر منظور برکت کے ساتھ ملکے اس بات کے اوپر میرے ڈالیں گے کہ کس طرح ہمارے ویورز اپنی زندگیوں میں موجزات حاصل کر سکتے ہیں موجزات پر موجزات نہ کہ صرف ایک دن اور اس کے بعد موجزات ایک سال کے بعد بلکہ ہر روز اپنی زندگیوں میں ہمارے ویورز اور یہاں پہ بیٹھے سب لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں جو اس کو سن رہے ہیں اپنی زندگی میں موجزات حاصل کریں آئیے ہم خداون کے عظیم خادم کے ساتھ بات کریں گے اور جانیں گے کہ کونسا خدا ہے جو ایسے عجیب اور قریب موجزات کر سکتا ہے آج ہم خداون کے عظیم خادم کے ساتھ اس باتچیت پر گوھر کریں گے اور یسو کے نام کو چلال دیں گے باستر اینسل عظیم تو ہمارا سب سے بڑا عظیم خدا خدا ہے زندہ خدا یسو جس کی قبر بھی آج خانی ہے اور وہ زندہ ہو کے اسمان پر خدا باپ کی دانی تر پیٹھا ہے آپ سب کی رہنمائی کے لیے اور سارے آپ کے ڈیورز کی رہنمائی کے لیے کہ خدا نے impossible to possible کر دیا کہ نبی سال کی سارا کو کس طرح خدا نے تقویر دی کہ وہ ایک بیٹی کو چل دیں گے تو کسی کو بولے ایک ترافزہ کریں کہ آپ ایک بیٹا جلے گی تو کتنا اس کے لیے جیبا علیش اللہ بڑا پہ میں اس کو بھی خدا نے یمنا دیا اور بڑا پہ میں اس کو پیٹھ لے کیا اور وہ معاملی اسی طرح سارا ابراہام سے اس کے بعد لبے سالب صور صاحب کا ابراہام تھا اور خدا نے اسے بیٹا دیا جس کے لیے اس نے کہا کہ تیری اولاد پھینک کے ضرور سے بھی جائے تیری اولاد اسمان کے ستار پھنچ جائے تو دنیا کے لیے برکت کا حصیلہ جو بھی بڑا ہام کے لیے بوا درے گا اسرائیل بھی بوا درے گا ہم سے بڑ کر دے گا اے راب دیکھیں کیسا بڑا مرزا چار دن کا مردہ لازر دیکھیں کس طرح خدا انہیں لازر کو مردم سے زندہ کیا جب اس کی قبر کے اوپر گئے اس کی بہریں اور تمام لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس نے ایک ہی واس آگا لائیں لازرس باہر نکالا لازرس آگا میں کفر کے بنا ہوا اڑکے خدا نیسو کی طرف سامنے آئے ہیں لوگ دیکھ کے حرام میں چار دن کا مردہ لازر زندہ ہو گئے پوری دنیا میں اس کی اتنی گواہی ہو گئی کہ لوگ دھوڑ دھوڑ کے بھاگ بھاگ کے اس میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ ہمارے لیے ایمپاسی بٹی پاسی بٹی پاسی بٹی نہیں ہے اور اخلاف ایمپاسی بٹی پاسی بٹی پاسی بٹی پی پھر اندھے برطن لائک آپ دیکھیں شگرت کیا لگے یا اس نے مسیح خدا نے کہا یہ نہ اس نے دنا کیا نہ اس کے محباب نے یہ اس لیے اندھا پہلا ہوا کہ خدا کے نام پر چلا کریں اللہ اللہ تو مسیح خدا نے اس کی آنکھوں پر چھوا اس کی برینڈ نو آنکھیں بھڑ گئی اور دیکھنے لگا اور اس کی دیری زندگی میں روش جا گئی اس کی ساری بلانی ہمیشہ کری ختم ہو گئی اس کی ساری متاجی ہمیشہ کری جاتی رہی آپ کو یسو کے پیچھے پیچھے بھولیا اور لوگ کو بتا رہا ہے کہ میرے خلاون یسو نے مجھ اندھے کو نئی انکھیں دی ہیں اسی طرح دو اندھے آئے انہوں نے بھی سنا دا ہے لنگڑے چلتے ہیں مفروض اٹھتے ہیں کینسر جاتا رہتا ہے ہمپروٹیٹس کی بیماریاں جاتی ہیں کینسر جاتا ہے ساری سکر مکیپنگ آگیاں جاتی ہیں سامسون اللہ اسے دیکھا کہ کوڑی پاک صاحب ملتا ہے مردے زندہ ہوگا ہے مدر میں بھولیاں اور وہ ڈھوڑ کے یسو کے پاس ہمپروٹیٹس کی بیماریاں ہمپروٹیٹس کی بیماریاں پہلے کم مسیح خدا نے بتایا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ یہ کھام کر سکتا ہوں میں نے کہا ربونی یس تم کیا چاہتے ہیں کہ میں تو آنے کروں میں نے کہا کھام بھیلے ہو جائے یسو نے ان دونوں کو برینڈ نو آنکھیں دیں اور ان کی زندگیوں میں روشنی آگئی اور ان کی زندگیوں میں یسو کا نور چند گیا اور ان کے جسم اس کی روچ جانت سب کچھ پاک اس کی کنوں سے معمول ہوگی ہمارا خدا ایسے محام خدا ہے اس کا دل تل سے بڑھ جاتا ہے اس کا دل رہب سے بڑھ جاتا ہے اس کا دل بڑین و انسان کو کیا کرتا ہے کوئی ایسا خدا نہیں جو بڑین و انسان کی گناہ معاف کر سکے بڑین و انسان کے سارے گناہ مسیحیں خدا نے یسو نے معاف کیے کیونکہ اس کے پاس تمام گناہوں کا معاف کرنے کا بکتا ہے کوئی ایسا خدا نہیں جو پاری اگر چل کے گا ہے جہاں شہر دیکھا کہ وہ کشتی میں بلکل ڈاؤنڈر میں خدا انسان کے پاس چل کے گیا اور ان کو ان کی ڈوبتی کشتی کو بچا لیا وہ ہمارا سننہ خدا ہے وہ آپ کی دل کی کشتی میں تکلیم میں مشکل میں ہے آپ کی دل کی کشتی میں آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پیانی بیٹے میری پیانی بیٹی تو جن مت خوف نہ کر میں یقیناً تیری ملک میری پیانی بیٹے پاس ہم اللہ کی اس تمام مرزہ کو دیکھیں کہ آج خدا کس طرح ہمارے صلیق میں دل دن روز روز نئے نئے مرزہ کرتا ہے اس خداون کا ہم دل کی دلائی شکر کرتے ہیں اور اس کی جہجہ کار کرتے ہیں خداون کا شکر ادا کرتے ہیں اتنا خوبصورت خداون کا کلام ایک ایک الفاظ جو ہم نے سنا اس کلام میں سے وہ ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہے خداون یسو آپ کو خدا باب خدا بیتا خدا پاک ملک پاسٹرشی آپ کو اور برکت دے اور قوت دے اور آپ اسی طرح روحے جیتے اور یسو کے نام کو جلال دیں اس کلام کے حسیلہ سے اس موجزات کے کلام کے حسیلہ سے آئے ہم کچھ لمحے کے لئے ان تیسٹیمنیز کو ان موجزات کو دیکھیں جو سرمن کے دوران جو میسیج کے دوران خداون نے لوگوں کی زندگی میں موجزات کیے اور اتنے خوبصورت موجزات وہ موجزات جن کے باروں میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ممکن نہیں لیکن خداون ناممکنات کا خدا ہے اتنے خوبصورت کلام کے بعد خداون اپنی قدرت اپنا جلال اپنی قوت اپنے بیٹے بھیجو پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور دیکھیں ان گوائیوں کے وسیلہ سے جب آپ ان گوائیوں کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی ضرور خداون کسرت سے موجزات کرے گا آمین خداون کا شکر ادا کرتے ہیں خداون نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت گوائی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میری زندگی میں خداون نے بے بہا موجزات کی ہے موجزات پہ موجزات کی ہے مگر جو موجزہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو آپ اسے سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ واقعی خداون ایسے موجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ دو ہزار تین میں خداون نے مجھے ایک بہت خوبصورت نام اتا کیا کہ خداون نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا اس کا نام چرمائیں رکھنا اور میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا خداون سے بات کرتا رہا کہ خداون کب مجھے یہ بیٹا ملے گا کب ایسے ہوگا میری زندگی میں مجھے کچھ نہیں پتا دو ہزار تین میں مجھے یہ نام دیا گیا اور پھر دو ہزار نو میں خداون نے ممکن کیا کہ میری شادی ہوئی اور جو میری شادی ہوئی تو وہ دس جنوری دو ہزار نو کو ہوئی اور خداون نے پہلے ہی مہینے میں ہمیں اپنا خوبصورت اپنا مورزہ ہماری زندگیوں میں دیا اور میری وائیس پرینٹ ہوئی اور ٹھیک خداون کے نام کے مطابق پہلے پھل خداون کی طرف سے تھا اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب میری وائیس پرینٹ ہوئی اور یہ میرا بیٹا ماں کی پیپ میں بریچ ہو گیا تھا اور جب یہ بریچ ہوا تو ہم اسے پاکستان لے کے گئے اور جب ہم پاکستان میں پہنچے اور وہاں میں جب اس کا آپریشن کیا گیا اور آپریشن سے پہلے مجھے آج بھی بہت خوبصورتی سے یاد ہے منگل کا دن میں تھا بائبل سٹڈی ہو رہی تھی اور میں نے اپنے بزرگ پاس و منظور صاحب کو کال کی کہ جولیانا جو ہے میری وائیس کا نام جولیانا ہے وہ جو ہے آپریشن تھیٹر میں جا رہی ہے اور خدا کی عظیم خادم نے دعا کی ہے اور ودن ففٹین منٹس نو بج کے پندرہ منٹ پہ مجھے اندر سے نرس نے کہا کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے اور خداون کا شکر ادا کرتا ہوں اور اتنے خوشی کے ساتھ میں اندر جانا چا رہا تھا لیکن ایک بہت بڑی ٹریچری ہوں گے جب خداون کے لوگوں کے اوپر ایسی عظمائشہ آتی ہیں مشکل پریشانی آتی ہیں تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور ایسا ہی میری زندگی میں ہوا میری وائیف کی زندگی میں ہوا اور جب یہ ایک دن کا بیٹا میرا جنمایا جب پیدا ہی ہوا تھا اسے جب میں دیکھنے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم اسے پل کر رہتے تو اس کی تھائی بون ٹوٹ گئی اس کی تھائی بون ٹوٹ گئی اور اس الفاظ نے میرے دل کو بہت اور دیا میرے سسل، میرے فالرنگ لوگ وہ چاہتے تھے کہ پورے ڈاکٹرز پر پورے ہسپٹل پر کیس کیا جائے لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ خداون کے جلال کے لئے کیونکہ جب ہم خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں تو خداون ہمارے ہر کاموں میں موت ساتھ کرتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ ایکسرا ہے جو میں نے آج تک خداون کے جلال کے لئے سنبھال کے لکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ تھائی بون ہے جو کہ ایک دن کے بچے کی تھائی بون ٹوٹ گئی ہے اور اس بچے کو پہلے دن پلاسٹر لگا اور ہسٹری میں ڈاکٹرز سارے امیز تھے کہ ہسٹری میں یہ پہلا بچہ ہے جس کی اپریشن کے وقت نارمل ڈیلیوری نہیں بلکہ اپریشن میں اس کی کھائی بون ٹوٹ گئی اور جب ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا پلاسٹر کریں اور ہم اسے پلاسٹر کے لئے لے گئے ڈاکٹرز سائید جنید کا کارڈ ہے میں اسی لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خداون موت ساتھ کا خدا ہے عجیب ہو گریب دس دن کا میرا بیٹا تھا اس کے اوپر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے ٹین ڈیز اور اس کلینک میں لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں ان ڈاکٹرز پر کیس کیا لیکن مجھے ایمان تھا کہ خداون یہ برکت دینے والا ہے خداون موت ضابط کرنے والا ہے اور پھر ہم اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور پھر جب میرا بیٹا دو ویک کا ہوا تو پھر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پلاسٹر لگے گا اور پلاسٹر کے بعد یہ بیٹے کی کام ٹھیک ہو جائے گی اور انہوں نے ڈاکٹرز نے اس بیٹے کو پلاسٹر لگایا اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سات طریق دسوہ مہینہ سات طریق کا ایکس رے ہے جب انہوں نے پلاسٹر لگایا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بون جو ہے ٹھیک طرح جڑ نہیں پائے یہ بون آپ ازہر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ پھر جڑ نہیں پائی اور یہ پلاسٹر کھلنے کے بعد کی بات ہے اور جب پلاسٹر کھل گیا تو بھی یہ بھولنا چھوئی پھر اس کے بعد جب میرا بیٹا ٹرل ویکس کا ہو گیا تو ڈاکٹرز کے پاس پھر گئے اور انہوں نے کہا اس کا پھر ہم جو ہے اسے پلاسٹر کریں گے اور اس کے بعد اس کی ہڈی جڑ جائے گی اور ہڈی کیا جڑنی تھی ڈاکٹرز نے انہوں نے اس ہڈی کو اوور لیپ کر دیا یہ وہ ایکسرا ہے جو ستائیس گیارہ دو ہزار نو کو لیا گیا اس میں پلاسٹر کے بعد جب پلاسٹر کھلا اور یہ ایکسرا لیا گیا تو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھائی بون ہے یہ اوور لیپ کر دی گئی یعنی کہ ہڈی کے اوپر ہڈی کو چڑھا دیا گیا اور پھر جب ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے ہمیں پتہ کیا جواب دیا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے کی ٹانگ کی ہڈی کو دوبارہ توڑیں گے نٹ بولڈ کے ساتھ اسے سریٹ کریں گے اور پھر یہ جب بنا ہوگا ایک سال کا ہوگا دو سال کا ہوگا پھر یہ نٹ بولڈ کھولیں گے اور پھر اس کے بعد یہ مکمل جور پر چل سکے گا اور پھر اسی طرح میری وائف کافی پریشان تھی میں دبائی واپس آ گیا میں نے خدا کے خادموں کے ساتھ رابطہ کیا میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ خداون کے خادم پاسٹر ممزود برکت نے ہر نمہ مجھے سبھالا میری فیملیز نے بہت دعائیں کی انگر نے بہت دعائیں کی ان کی میسیز نے ان کی بیٹیوں نے بڑی دعائیں کی تاکہ خداون اس پیانے چھوٹے سے بچے جرمائیہ کو اپنے جلال کے لیے کھڑا کرے اور خدا کے خادم نے ہمیشہ مجھے کہا کہ پاسٹر انڈرسن آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گے کہ یہ بیٹا چلے گا اور میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا میرا بیٹا کھرالنگ بھی نہیں کر پاتا تھا جب وہ کھرالنگ کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ سیدھی اور دوسری ٹانگ فورڈ تھی اور جب وہ کھرالنگ کرتا تھا تو وہ کھرالنگ بھی ایسی کرتا تھا جیسے کہ ایک مفیل موج بچا تھا جب ہم اپنی ہاں کو سے دیکھتے تھے تو میری وائف اور میں ہر روز دو دن لیکن ہم نے اپنے خداون کا نامن نہیں چھوڑا ہر روز صبح اٹھ کے ہم اس ہڈی کے اوپر ہاتھ لگ کے دونوں میاں بھی خداون یسو کا خون لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ خداون تو نے اپنے کلام میں کہہ کہ سادی کی ایک ہڈی بھی نہ ٹوٹے گی تو اس ہڈی کو اپنے کلام کے وسیلہ سے کامل طور پہ مکمل طور پہ اسے جوڑ دے خداون اور یہ بیرا بیٹا جسے تو نے بخشا ہے تیرے جلال کے لئے کھڑا اور دنیا کے بہت خوبصورت بہترین ڈاکٹر میں ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں کم ہوں گا ایسی بات کیونکہ ڈاکٹرز ہماری بلائی کے لئے لیکن شفاہ دینے والا موجزات کرنے والا صرف اور صرف میرا اور آپ کا خداون یسو ہے اور خداون یسو نے یہ ممکن کیا جب دیڑ سال کا میرا بیٹا ہو چکا اور اس کے بعد بھی وہ چلتا نہیں تھا یہاں تک کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا تو میرے پاپا بہت گسے میں آگئے میرے گھر والے کافی انگری ہوئے انہوں نے کہا کہ تو کیسا باپ ہے تیرے دل میں اپنے بیٹے کے لئے کوئی بھی پیان نہیں کیوں نہیں اسے ڈاکٹرز کے پاس اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس کیوں نہیں لے جاتا سرجن کے پاس کیوں نہیں لے جاتا لیکن میں نے ہمیشہ خاموشی سے اپنے دل میں کہا کہ میرا ڈاکٹرز کا ڈاکٹر میرا خداوند یسو ہے میرا بادشاہوں کا بادشاہ میرا خداوند یسو ہے میرا سرجنوں کا سرجن میرا خداوند یسو ہے میرا یسو ہی میرے بیٹے کو چلا سکتا ہے اور میرے دل پہ یہ بات تھی کہ میں کبھی بھی اس کی ٹام کو دوبارہ دروا کے نٹ بول لگوا کے اسے سٹریٹ نہیں کرواؤں گا کیونکہ میرا ایمان تھا کہ جب خدا کے خادم نے میرے بیٹے کے لئے دعا کی ہے جن کے ایمان سے جس ایمان سے انہوں نے دعا کی اور انہوں نے مجھے بڑے ایمان سے کہا کہ تیرا بیٹا ضرور چلے گا بھاگے گا دھوڑے گا اس ایمان کو میں اپنے ان الفاظوں کو کبھی نہیں ملتا بلکہ ہر روز میں ان الفاظوں کو اپنی زندگی میں لیتا اور اپنے بیٹے کے لیے میں دعا کرتا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ٹھیک ایک سال اور آٹھ مہینے کا جب میرا بیٹا ہو گیا تو ایک دن میں ویسے ہی وزٹ کرنے کے لیے پاسٹر جی کی گھر میں گیا پاسٹر منظور کے گھر میں گیا اور میں بڑا پریشان تھا میں بڑا ڈپریس تھا کیونکہ ہماری زندگیوں میں جب مشکل پریشانی آتی ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں ہم ایسے ہو جاتے ہیں اور سب سے خوبصورت بار جب میں خدا کی خانم کے پاس پہنچا جب میں نے بات کی کنہ نے کہا کہ بیٹا تم میرے گھر میں آچا اب میں اپنی وائف کو لے کے اپنے بیٹی کو لے کے ان کے گھر میں گیا اور خلاون کا ایسا کرنا ہوا ایسا خلاون کا مونزا کہ میرے بیٹے نے انہی کے گھر میں اپنے پہلے کھرم کو اٹھایا اور یسو کے نام جلال دیا یہ دمائی ہے میری تاکہ آپ ایمان رکھیں کیونکہ میں ہمیشہ خلاون سے کہتا تھا خلاون تُو نے میرے بیٹے کا نام جرمایا رکھا ہے تُو کون سا کلام اس کے مو میں ڈامنا چاہتا ہے تو خلاون نے مجھے کہا کہ دنیا کہتی تھی کہ یہ نہیں چلے گا لیکن میرا کلام اس کی زندگی میں آ گیا اور اس نے چلنا بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا یسو کے نام کے جلال کے لیے ایمان موسیقی 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 Praise the Lord کیسی خوبصورت گوائیاں آپ نے دیکھی ہیں کہ خداون کس طرح اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھوتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے اور ایسے عجیب معجزات کرتا ہے جو کہ کوئی بھی خداون نہیں کر سکتا جو میرا اور آپ کا خداون نجات دہیندہ یسو مسی ناصری ہمارے لئے کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہم نے ان تیسٹمنیز کو دیکھا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے خداون کے پیارے لوگوں خداون کے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون آپ کی زندگی میں معجزات کرے تو آج خدا کا خادم ہمارے ساتھ ایک بڑھ پھر موجود ہے پاسر منظور برکت اور جیسے ہی دعا کریں گے یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین کو ٹچ کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اپنے گھٹنوں کے بن جائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنی بیماریوں پہ ہاتھ رکھیں جیسے ہی خداون کے خادم کے مو سے انفاظ نکلیں گے جو کہ پاک روح سے بھرے بھی انفاظ وہ ہم سب کی زندگیوں کے لئے باعث سے برکت ہوگے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کے دعا کریں کہ خداون اسی طرح ہماری زندگی میں ہر روز موزاک کریں آئیں تمام بیٹے بیٹیو سے درخواست ہے کہ ہم سب اپنی نکاہیں بند کریں اور اپنے خداون خدا کیا کے سیزہ کریں اور اسے چومیں اور اسے کہیں کہ ابا ابا ہم تیرے پاک خون کریں دے تیرے پاس آئیں میرے بیٹے بیٹیو خداون کے لوگ بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دل ابھی تک خداون کی طرف نہیں لگی جنہوں نے ابھی تک آپ نے آپ کو خداون کو نہیں دیا آج وقت ہے یہ آپ کا وقت ہے قلامے لکھا ہے وقت کو غریمت چاہیں یہ وہ موقع ہے جو آپ کے لئے آج بے خد بے خد ضروری ہے کہ آج اپنے آپ کو کامل پر پر خداون کے آگے کندے لیں اگر کسی نے کسی کو معاف لے کیا تو دل سے کہیں کہا خدا میں اسے معاف کرتا ہوں میں اس کے لئے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو نجھتا ہوں میرے سے خدا ہوئی میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی نے توبہ نہیں کی میری جغاس ہے کہ آپ دل کھوڑ کے خدا سے خدا ہے خدا ہے خدا ہے اللہ آپ کو اپنے بندے و بندی کو معاف کر دے آپ کو اپنے بندے و بندی پر رحم کر دے کیونکہ ہم تیرے رحم اور تیرے کرم کے خداون بڑے مطا جائے آپ کو اپنے رحم اور کرم پر کر دے ہم معافی مانگتا ہوں سارے کرمزی گناہ ہمیشک رد ہو جائے کیونکہ اس کا واعت ہے تیرے گناہ چاہیں ہو کرمزی بارک کی مانگتا ہوں اور پانی و بیٹیوں سے دے گا جنم جنرل سے زندگی وہ دے دے گا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں یہ وقت کر کے آپ خدا و خدا کے آگے اپنے آپ کو سیدھا نگاہ کر دے اور اپنے آپ کو اس کے آگے بکھیل دے ابا آپ کو معاف کر دے رہل کر دے اگر کسی نے راستبازی کو پورا نہیں دیا جل میں کہیں اور اسے کہیں پکاریں کہ میں آنچے بعد تیری راہوں پر چلوں گا تیری پوری راستبازی کو پورا کروں گا تیرے حکوہ پر عمل کروں گا تیری کلام نہ اپنے دل میں بساوں گا تو آپ یقیناً آج موزہ پائیں گے یہ بہت ضروری ہے اسے پہلے کہ خدا آپ کے اپنے ہاتھ ارکے ہم آپ کے لئے دعا کریں اپنے آپ کو خدا کے آگے چھوڑ دے تینکو آپ کے بڑے ہوئے ہاتھوں کیلئے میں شکور دار اللہ انہوں نے اپنے ہاتھ بلان کیے ہم تیرا شکور دے انہوں نے آج تیرے قبول کھا لیا انہوں نے اپنے جل تیرے آگے کھول دیا ان کی زمینوں کو تیرے بھرکت دیکھ لیا تیری مگاہیں ان پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے آج خدا کھول جل سے تجھے قبول کیا ان کے قدم کبھی ڈعوان ڈور لاؤ ان کے قدم کبھی نہ لگ رہا ہے ان سب کے تیری بھرکت مانگ گیا آئیں ہم خدا آپ کی شفاہ کے لئے آگے بڑھتے ہیں خدا باک خدا بیٹا خدا پاک روح ایک ایک بیٹے بیٹی کو جتنے خدا جتنے ہاتھ پر ہے تیری پاک ریزنٹ روح تیری پاک خیکر میں اس وقت بیٹے ہوئے ہیں ان سب پر اپنا جلالی خات بڑھا دیں ان سب پر تیرے کرم کی نظر آلے ہیں ان سب کی مانگ مشکلات کی جالتا ہے اسمان خور کے انہیں بڑھ کے دیں اور میرے خدا جتنے ہی سوٹت مشکلوں میں بیماریوں میں مرسیرتوں میں تپالیوں میں درزواریوں میں اکسر خدا میں تنگیوں میں گھر کی نچاکیوں میں گریلی جبر میں پڑھے ہوئے ہیں آج یسرہ سکنا میں ان کی سارے سارے گریلی جبریں خدا ہم یسرہ سکنا میں ہمیشہ شکل چل جائے اور یہ سارے بیان میں ایک دل ایک رو ایک چاند ہیں ان کے بچوں کے لیے ہم پرکت بھائیں میرے خدا ان سب کے ساتھ جا اور جس طرح خدا ہم نے آج تیرے موز ساتھ کا اقلاب سنا آج اس وقت تو اپنے بندوں کے لیے ایک ایک کے لیے تیرا بندت دعا کرتا ہے یہ موزے ان کی زندگی میں گھر کرتے ہیں یہ موزے ان کی زندگی میں خدا ہمیشہ کلی بس جائیں یہ کھری آنکھوں سے تیرا دیدار کریں یہ صدق تیرے دیدار کے تعلق ہوں جس میں دعوی لکھایا میں نے اپنے خدا سے دعوی لکھایا میں اپنے حق تعلق کے دیدار کا صدق تعلق ہوں گا یہ ہمیشہ صدق تیرے تعلق ہے کیونکہ یہ تیرے تعلق ہوں گا رہا ہے حلیلویہ آج لنگڑے چلے یسر آج انہیں دیکھیں یسو آج سارے پوڑی پاک سابڑے آج سارے پیدوڑے یہاں سے بھانگیے آج سارے سارے جماری ہیں تیرا بہت ہے کہ میں تمہارے بیچ میں سے ہر قسم کی بھانگی ہر قسمی بھانگی ہو میں تنجھے یسو نصیل چال دو دعا کروں میرا شکر میرے خدا میرا شکر کسی کو ہارت کی بھانگی ہے خدا اسے چھو رہا ہے خدا اسے دل کی بھانگی کو کھرو رہا ہے جمکہ اس کا بہت ہے آپ کا مکمل کو یا ہونکڈا رہا ہے یہ خلاق کو سینہ سے آپ کی دل کے والد سارے کھر ہوئے آپ کی ساری آجیاں کھر گئی آپ کی ساری پرند سوٹریشن بلک بڑھ بڑھ برہ بر ہوگئی اور آپ کے انکروں نے نوبی چاند میں اس کی ساری پرند سوٹریشن کام کر لیا مبارکاتی ہاتھ میں مبارکاتی ہاتھ دیکھل وہ باب تے رکھوں کر مبارک hmبارک کسی کو ہرپاٹینٹیز کی ہے خدا پوری ہفترکیس کی بیماری کو ہمیشہ تکریے دھول کرتا ہے یسو وصیر دول لے اور ہمیشہ تکریے ساری ہفترکیس کی بیماری چر سے یسو وصیر چلیے اور اسی طرح کی بھی آنی ابھی لوگیش تکریے بیماری دھول جائے اور میرے خدا ساری بھلیت کے مسید محیر ابھی یسو وصیر می چلیے جائے اور بجر طریقے ہم برکت مانتے ہیں برکتیں مانتے ہیں صلاحاتی مغتی ہے خوشیئہ مغتی ہے شاکریہ مغتی ہے شکریہ شکرہ شکریہ جیسی باردی دیکھنا چاکرہ دیکھنا چاکرہ دیا تیرے باکہ کرنے سے ہوں تیرے بیٹے بیٹیوں میں لیکن سوالیں کامل چاہہماری تم بات کی ساری بیماری کو چلتے ہیں اللیویٰ ساری ساری ڈنگی وائرس کی بیماری تکیر اسٹیل اس نے حقا شروعہ دیا ہے شروعہ دیا ہے شروعہ دیا ہے We hear it right now. Thank you. Thank you. Amen. 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 नियां तकान आईटर करें और असके हैं خداون کے عظیم خادم کے ساتھ مل کے دعا کریں اور خداون یقیناً آپ کو ضرور بلیس کرے گا کیونکہ یہی خداون کا کام ہے یہی اس کی مرضی ہے یہی وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں برکت پر برکت پائیں آج ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اس خداون کی پریزنس کو چھوڑیں لیکن پھر ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے ٹھیک اسی دن اسی لمحہ اور ہم یسو کے نام کو جلال دیں گے اس پروگرام میں جس میں آپ سب کو ایک بار پھر ہم خوش آمدیت کہتے ہیں welcome کرتے ہیں جس کا نام ہے It's Your Time It's Your Time It's Your Time یسو کے رام سے آمین موسیقی موسیقی موسیقی